موسکار سواغت ہے آپ کا بیہاری نیوز میں میرے تسین بھارتی آج ہم بات کریں گے موسم کے بارے میں بیہار میں اس سال سمانے سے بھی کم ہوگی باریس بھارت گریسی پردھان دیس ہے ایسے میں بھارت کی کسان موسم میں ہونے والی باریس پر نربھر رہتے ہیں سمانے سے کم باریس ہونے پر دھان کی فصلوں کو نقصان ہونے کے آثار ہوتے ہیں ایسے میں بھارت میں فصلے موسم کے آدھار پر نربھر رہتی ہیں تو آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں دیس میں موسموں کی ستھیتی پر آخر دیس میں اس سال موسموں کی کیا ستھیتی رہے گی بھارت میں سب سے زیادہ باریس دسنی پسٹی مانسون سے ہوتی ہے ایسے میں موسم بیبھاگ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس سال دسنی پسٹی مانسون سمان رہنے کے آثار ہے بھارت یہ موسم بیبھاگ کی معنی تو اس سال پانچ فشدی کم یا زیادہ کہ انتر سے درخ عبدی اوسط یعنی کی ایل پی اے کے حساب سے 98 فشدی باریس ہوگی موسم بیبھاگ نے کہا ہے کہ اس سال دسنی پسٹی مانسون درخ عبدی اوسط ایل پی اے کا اٹھانے فشدی یعنی کی سمان رہ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دسنی پسٹی مانسون جون سے شروع ہوگا موسم بیبھاگ کی پرمانوان میں باریس میں پانچ فشدی کمی اور بیسی ہو سکتی ہے دیس میں مانسون کا درخ عبدی اوسط 88 سٹیمیٹر ہے اگر باریس اس کی 94 فشدی کے بیچ ہوتی ہے یا سمان اوسط باریس مانا جائے گا دیس میں اس سال ہونے والی باریس کو لے کر بھو بھی گیان مندرالہ کے سچیب ایم راجیون نے میڈیا کو سب مدید کرتے ہوئے کہا کہ سبھی لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس سال مانسون سمان رہنے کی سمحابنہ ہے موسم بیبھاگ نے یہ بھی بتایا کہ شروعاتی پرمانوان کے مطابق دیس کے پوروی اور اتر پوروی حصوں کو چھوڑ کر ان چھتروں میں باریس سمان رہنے کی سمحابنہ ہے پوروی اور اتر پوروی چھتر میں آتے ہیں اڑیسا، بیہار، جھارکھنڈ، اتری چھتیسگڑ پوروی، اتر پردیس اور اسم اس کے موسم کو لے کر موسم بیبھاگ نے کہا کہ اس سال پورے دیس میں مانسون کی باریس سمان یا ادھیک رہنے کہ 61 فشدی اور سمان سے کم رہنے کہ 49 فشدی اثار ہے باریس کم رہنے تکیوال 14 فشدی کے اثار بتائے گئے ہیں ایل پی اے کے 90 فشدی سے کم باریس کی الپ بریسٹی کہا جاتا ہے ہند مہا ساگر کے پسچمی اور پوروی حصے میں سمودری سطح کتاب مان میں انتر کا بھارتیو مانسون پر سیدھا اثر پڑتا ہے لیکن اس سال ٹٹس رہنے کے اثار بتائے جا رہے ہیں موسم بھاگ نے یہ بھی کہا ہے کہ مانسون بگاڑنے والے ال نینو کی آسنگ کا اس وار بہت کم ہے یا اور لال نینہ کے ٹٹس رہنے کے اثار ہے مانسون اچھا سمیہ پر اور سمان بطرن بالا رہت او 2020 میں بھی جوردست کریسی اتپادن رہے گا اس کا سوی چھتروں کا سکاراتمک اثر ہوگا اور کوبیڈ 19 سکرون کی دوسری لہر سے جوج رہی ارثویبستہ کی چندہ کچھ کم ہوگی موسم بھاگ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارس بھارس والے علاقے میں آئیں گے ہیماچر پردیس اتراخنڈ پسچیوی اتر پردیس مدھ پردیس راجعہ ستھان مہاراشت گجرات دسنی چھتیسگڑ کرناٹک تنلنگان بیہار پوروی اتر پردیس جھارکنڈ پسچیوی منگال اڑیسا اتری چھتیسگڑ آندھ پردیس تمیلاڈو جمہو کاسمیر لدھاک اور پورووتر کے راجعوں میں سمان سے کم بارث ہونے کی بات کہی گئی ہے اتر بیہار میں موسمی بھاگ نے بیہار کے چار جلوں کے لیے تتکالنگ الٹ جاری کیا جس میں بیہار کے پسنین چمپار اور مدھبنی کی سنگنج اور سیتا مڑھی کے لیے تتکالنگ الٹ جاری کیا گیا موسمی بھاگ کے انصار ان چار جلوں میں کچھ بھاگوں میں آنے والے اگلے دو سے تین دنوں تک میخ گرجن کے ساتھ بجرپات اور ہلکی بارث ہونے کی سمبھابنہ جاتا ہی گئی ہے وہیں ان جلوں کے کچھ بھاگوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چلنے کی سمبھابنہ ہے موسمی بھاگ نے بیہار میں تیج آنڈھی کے ساتھ بجلی گرنے کی سمبھابنہ بھی جاہر کی ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کو الٹ رہنے کی ہدایت دی ہے خاص کر پسنین چمپارن، مدھبنی، کسنگنج اور سیتا مڑھی کے جلوں میں آنڈھی کے ساتھ بجرپات ہونے کی سمبھابنہ جت آئی گئی تھی تو یہ تھی موسم سے جلو ہوئی خبریں بیہار اور بیہار سے جلو ہوئی اور بھی ایسے ان خبروں کے لئے بنے رہے بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیباد